بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں کو ریلیشنل میٹریکس کی کو ریلیشن کا ورڈ تو آپ نے سنا ہے ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں بلکہ میں نے ایک دو دن پہلے جو ہے وہ کو ریلیشن کی ویڈیو بھی ایک ڈالی ہے کہ کو ریلیشن کیا ہوتی ہے کو ریلیشن بیسیکلی جب ہم دو ویڈیو بل کے درمیان میں ریلیشنشپ دیکھتے ہیں کہ کیا دونوں ویڈیو بل ایک دوسرے سے لنک ہیں یعنی ایک ویڈیو بل میں اگر چینج آئے تو دوسرے میں بھی چینج آتا ہے تو دس اس کوالڈ کو ریلیشن جب ہم بات کرتے ہیں کو ریلیشن کی تو وہ ایک سیمپل سی کو ریلیشن ہوتی ہے چھوٹا سا ٹیبل ہوتا ہے وہ میری کسی لیکچر میں شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو اس میں دو ویڈیو بل کا پس میں تعلق دکھایا گیا ہوتا ہے لیکن جب ہم کو ریلیشنل میٹرکس کی بات کرتے ہیں تو کو ریلیشنل میٹرکس سے مراد ہے کہ بیسیکلی کو ریلیشنل میٹرکس میٹرکس جو ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹائپ کا ٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ ان سینس کہ اگر آپ نے فرسٹ آم دیکھا ہے تو آپ کو کمپلیکیٹڈ لگے گا لیکن اگر آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے تو پھر آپ کو بلکل ایزی آسان اور بلکل وہ کیا کہتے ہوتے ہیں نا پنجابی میں میرے ورڈ میں دماغ میں آرہا تو بلکل آسان آپ کو لگے گا تو کو ریلیشنل میٹرکس تکی ہی م predefinition کو اب مائٹرکس کا ڈیبل میں ہوتا ہے کہ مائٹرکس یاد رکھیں ڈیبل ہوتا ہے مائٹری کس کوئی بھی بھی کے ساتھ یعنی بہت سارے ویریابل کی جب ہم sua vh relationship معلوم کرتے ہیں ann Lorenまあو کرتے ہیں تو اس اس کو ریلیشن کو پھر ہم جس table میں لگاتے ہیں ڈالتے ہیں ان values کو show کرنے کے لیے present کرنے کے لیے اس table کو ہم matrix کہتے ہیں تو co relational matrix کی definition دیکھ لیتے ہیں a co relational matrix is a statistical technique used to evaluate the relationship between two variables in a set data two variables سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلے ایک variable کا دوسرے کے ساتھ دیکھیں گے پھر ایک کا تیسرے کے ساتھ دیکھیں گے پھر پہلے کا چوتھے کے ساتھ دیکھیں گے تو اس طرح کر کے دو دو کا جو ہے وہ آپ دیکھتے جائیں گے relationship a matrix the matrix is a table in which every cell contains a co relational coefficient چھیک ہوں کہ ہر cell میں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا بھی ہوں دکھاتا ہوں بلکہ میں آپ کو SPSS پہ کر کے بنا کے بھی دکھاتا ہوں اس کو کیسے بناتا ہے co relational coefficient where one is considered a strong relationship between variable zero is a neutral relationship and minus one is not strong relationship ٹھیک ہے یہاں پر یہ ایسا نہیں ہوگا minus one is not a strong relationship نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ کوئی mistake ہو گئی ہے اس میں writing میں one یا minus one this is the perfect relationship ٹھیک ہے zero کا مطلب ہے no relationship یا neutral relationship مطلب relationship نہیں ٹھیک ہو گیا تو کیونکہ اور correlation کی جو value ہوتی ہے جو range ہوتی ہے وہ one سے لے کے minus one کے درمیان میں ہوتی ہے جتنا variables one کی طرف move کرتا جائے گا یا minus one کی طرف کرتا جائے گا اتنی ہی correlation جو ہے وہ strong ہو اب یہ this is the correlation matrix یہ correlation matrix ہے دیکھیں اس میں کتنے سارے ویریابل ہیں اور ours spent studying exam score IQ score ours spent sleeping school rating ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں تمام یہ تمام variables ہیں پانچ کے پانچ اور یہ اوپر پانچ ویریابل ہیں اور ان سب کا پس میں جو ہے وہ relationship دکھایا گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ matrix ہے یہ سارے سیلز ہیں اور ہر سیلز جو ہے وہ دو ویریابلز کو relationship کو کرتا ہے جس طرح ours spent studying کا ours spent studying کے ساتھ ایک کا ایک ہے ڈیفنیلی ویریابل ہی ایک ہے ٹھیک ہے ours spent studying کا exam scores کا point rate 2 آ گیا strong relationship ٹھیک ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ exam score آئیں ہی ہے ours spent studying IQ score point four eight ٹھیک ہو گیا یہ ان دونوں کے جمہین relationship ہے ours spent studying ours spent sleeping minus zero point two two ٹی بان almost جو ہے وہ بھی correlation ہے ours spent studying کا school rating کے ساتھ zero point three six ٹھیک ہو گیا یہ سب کا سب کے ساتھ جو ہے وہ relationship اس میں دکھایا گیا ہے اب اس کو ہم SPSS کے طرح بھی کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ matrix بنتا کیسے ہے آجائیں ہماری SPSS کی as usual data sheet میرے پاس thesis کا ایک result ہے student کا تو میں اسی student کے جو ہے وہ results پہ ہی ہمیں شینلس کرتا رہتا ہوں analyze پہ جائیں گے analyze پہ جانے کے بعد ہم آ جائیں گے correlate پہ correlate پہ جانے کے بعد آپ آ جائیں گے بائی ویری ایک جب بائی ویری ایٹ پہ آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے اب ہم نے یہ کل والے variables جو ہے ہم اس کو reset کر لیتے ہیں اپنے data کو اب ہم relationship دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمیں variables مل جائے for example age ہو گیا اس کے relationship آپ نے دیکھنا ہے continuous variables کے درمیان ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں continue variable کون سا ہے total working hours یہ لے لیتے ہیں total sleeping hours life satisfaction یہ لے لیتے ہیں اس کے علاوہ جناب میں height لے لیتے ہیں fat لے لیتے ہیں اور ہم کو یہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے لگے کہ اس کو ہم correlational matrix میں ڈال دیں ٹھیک ہے جی جانے بس ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے variables ہم نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہو گیا option پر چلے جائیں گے اگر آپ نے ان کا mean اور standard vision لے رہا ہے تو اس پر کلک کر دیں اگر نہیں دینا تو اس کو not check کر رکھیں ٹھیک ہو گیا میں آپ کو simple سمجھا رہا ہوں اس لئے میں اس کو نہیں نہیں لے رہا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائیں پیرسن پہ آپ نے کلک کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈوٹیلڈ پہ ہے ٹھیک ہے فلائد اگر آپ کو ٹھیک ہے پہ کلک کر دیں اب دیکھئے گا کہ یہ ہمیں matrix بنا کے دے دے گا this one this is the matrix اب matrix پہ کیا کرتے ہیں basically matrix میں ہم یہ variables کو رکھیں گے ٹھیک ہے age total working hours total sleeping hours life satisfaction height or weight اور یہ جو significance ہے two tailed n اس کو اور نکالتے جائیں ٹھیک ہے صرف پیرسن correlation کو آپ رکھیں گے اور significance کو نکالتے جائیں گے اور یہ سارے cells ہیں آپ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ age کا جو ہے وہ age کے ساتھ 1 ہی ہے total working hours کے ساتھ 0.613 total sleeping hours کے ساتھ 0.207 ہے life satisfaction کے ساتھ اس کا جو ہے وہ minus 0.055 almost nothing height کے ساتھ age کا 0.211 weight کے ساتھ 0.269 آگیا ہے اسی طرح پھر آپ نیچے آجائیں total working hours آپ دیکھیں گے کہ age کے ساتھ 0.613 دوسری یہ سارے دوسری آپ نے column میں اور rows میں آپ نے ان کو جہاں پر جا کر یہ دونوں مل جائیں یہ یہاں پہ ہم آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں اور اس کے نیچے آ گئے ہیں total working hours کے نیچے تو یہ جو cell ہے یہ ان کا total working hours کا اور age کے relationship کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ age کے لائن میں چلتے جائیں چلتے جائیں آگے چل کے column کس کا آ گیا total sleeping hours تو یہ جو column ہے یہ جو cell ہے اس میں جو 0.207 لکھا ہوا ہے یہ total sleeping hours اور age کے correlation کو شو کرتا ہے اسی طرح آپ نے سارے correlations دیکھ لیا انہیں اس طرح یہ height ہے height کی row میں چلتے جائیں تو یہ کیا آ گیا 0.2 اور یہ column کس کا تھا age کا یہ age کے column میں height اور یوں کر کے جب آپ اس میں مل جائیں یوں کر کے تو اس cell میں آپ دیکھیں 0.211 تو یہ height کا اور age کا correlation آ گیا تو یہ this is correlational matrix یہ کیا اس طرح آپ جتنے بھی variables آپ کے ہوں گے آپ ان variables کو اگر کٹھا کریں گے کٹھا کر کے relationship تو وہ relationship جس table میں آپ show کریں گے that will be called correlational matrix hopefully آپ کو سمجھ آ گئی ہے matrix basically ایک table جس میں ہم نے کئی variables کی correlational coefficient جو ہے وہ fit کیا ہوا ہے that is correlational matrix تینکیو اپنا بہت سارا خیال لگے گا ہم ہمیشہ آپ کی کامیابنی کے لئے دعا گو رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شکریہ